کے علاوہ باقی دیگر آپ سب جانتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی باتیں یہاں تک جائیں گی تقرریوں سے اور نیا سب سے طاقتور کون ہوگا لیکن میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں اسی میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا راز جو ہے اسی میں مزمر ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی پابندی کریں گے یہ ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے آپ کا جو انیس سو تیتر کا آئین ہے اس میں اس کو بہتر بنائیں لیکن اس سے جان شنانے کی کوشش نہ کریں جو لوگ اس آئین کو اپنے راستے کے رکاوٹ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس آئین کو پڑھیں اس آئین میں ہمارے تمام مسائل کا حال ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب بہت سے فوجی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری اور ٹو فورٹی فور میں جو لکھا ہوا ہے ہم اسی کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں اور ٹو فورٹی فور یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو اسی طرح جو سیاست دان ہیں ان کو بھی پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے اور صحافیوں کو بھی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل انیس کے اندر رہ کے صحابت کرنی چاہیے اسی میں ہم سب کا بھل ہے اور آئین جو ہے اسی میں آپ کے تمام مسائل کا حال ہے اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تھوڑا احمد شاہ کے مسائل کا بھی خیال کریں یہ نہ ہو کہ پھر اگلے دو سال آپ اور میں یہاں پہ نہ آئے اب سوال لے لیں لوگوں سے مائک دے رہے ہیں آپ آپ کے اجرے نوجوان نوجوان پہلے نوجوان پہلے نوجوان اسلام علیکم سر میرا نام راول ریمان ہے سر آپ کی پوری جتنا بھی یہ سیشن تھا ماشاءاللہ آپ کا زیادہ تر فوکس جو تھا آئین اور لوگ کی اوپلیکیشنز اگرہ بھی تھا میرا سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے اپنے پورے تجربے میں کہ اس وقت یہ جتنی بھی عوام بیٹھی ہوئے ان میں سے آئین کے بارے میں کتنی یہ بہرنے سے ہیں دیکھیں میرے پیارے بھائی سپریم کورٹ کی جو لیگل ایڈوکیشن کی حوالے سے ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بارڈ لگایا کہ جی سو سے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتے تو اس میں خود ہی وہ ججمنٹ میں کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو جسٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے آپ انصاف کے بارے میں تعلیم بھی حاصل کریں تو سو کا بارڈ لگانے کے بعد باقی سٹوڈنٹس کا جو ایڈمیشن سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جو سوال جو ہے نا آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آئین کا کتنا پتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سے جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام زندگی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جدو جہد میں گزر گئی ہے میں نے کراچی پریس کلاب کا سب سے پہلے ذکر کیا اس کا پریزنٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کراچی پریس کلاب کی ایک پوری تاریخ ہے یہاں پہ بہت سی پولٹیکل پارٹیز کے برکر بیٹھے ہوئے ہیں ایک میری بات یاد رکھنا پاکستان کے عوام کو کبھی بے وکوف مت سمجھنا پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں اور جو علم ہوتا ہے نا علم اور بصیرت یہ غیر ملکی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں سے نہیں آتی ایک عام آدمی جو انپڑ ہے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا اس سے بھی کبھی آپ بات کریں نا دور دراز علاقوں میں جا کے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بڑی بڑی عقل کی اور فہم کی باتیں کرتا ہے ایک سپیرہ جو بین بجاتا ہے ایک ڈھول والا جو ڈھول بجاتا ہے کسی مزار پر ناچ رہا ہوتا ہے اس سے بھی جب آپ بات کریں گے وہ بھی آپ کو بڑی عقل کی باتیں بتائے گا تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں میں کچھ باتیں کھل کے کر رہا ہوں کچھ کھل کے نہیں کر رہا تو جو میں کھل کے کر رہا ہوں وہ تو ان کو سمجھ آئی رہی ہے جو میں کھل کے نہیں نہ کر رہا وہ بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کھل کے نہیں کر رہا ان کو یہ بھی پتا ہے یہ کھل کے کیوں نہیں کر رہا یہ بھی پتا ہے ان کو بے وکوف مت سمجھو بس ان کو ان کے حقوق دے دو یہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے سر ابھی میرا سوال گوھر سے سننا میرا نام محش کمار ہے آپ کا نام حامید میر ہے میں پاکستان کا اتنا ہی وفادار ہوں جتنا آپ ہیں تریتر آپ نے قائد اعظم کی بات کی آپ نے کہا کہ تریتر کے آئین پر پڑھو اس کو سمجھو آئین پر کرو یہ تریتر کا آئین مجھے محش کمار کو دو نمبر کا شہری سمجھتا ہے میں کیسے اس کو اس پر کروں دیکھو اس پر آپ اس پر کرو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا سوال ہے نا مجھے سوال سمجھ آ گیا مجھے اس کا پلیس جواب دینے دیں میں نے کہا نا تریتر کے آئین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے محش کمار صاحب ٹھیک ہے نا یہ میں نے کیوں کہا اس لیے اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسی وقت پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے جب پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا یہ میں کیوں کہتا ہوں جب قائد اعظم زندہ تھے نوجوانوں سن لو تو قائد اعظم نے پاکستان کا جو پہلا وزیر قانون بنایا تھا اس کا نام تھا جوگندر نات منڈل ہندو تھا اور اس کے پاس صرف لاو منسٹری نہیں تھی کشمیر افیرز کی منسٹری بھی اس کے پاس تھی پاکستان کا پہلا وزیر قانون جوگندر نات منڈل ایک ہندو تھا تو اگر پاکستان کے قانون کی باگڈور قائد اعظم نے ایک غیر مسلم کو دے دی ہندو کو دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تمام پاکستانی خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق برابر ہے تو اگر میرے بھائی مہیش کمار کو کوئی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس آئین کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے اور وہی اب سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکویلٹی نہیں مل رہی برابری نہیں مل رہی تو ان کے جو نمائندے ہیں غیر مسلم پاکستانی میں ان کو اقلیت والا نہیں کہتا نہ ہی میں ان کو منورٹی کہتا ہوں غیر مسلم پاکستانی ہے مسلمان پاکستانی ہے اور غیر مسلم پاکستانی ہے وہ جو نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اور جو مسلمان نمائندے ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے اسمبلی میں اور پولٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتی ہیں خاص طور پر تین بڑی پارٹیاں تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو آئین میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس سے کہ محیش کمار کا شکوا دور ہو جائے اگر قائد آزم کی زندگی میں ایک ہندو پاکستان کا وزیر قانون بن سکتا ہے تو شباز شریف کے دور میں کوئی ہندو پاکستان کا وزیر قانون کیوں نہیں بن سکتا بن سکتا ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر کیسے ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سیشن میں بنگال کی بات کی کہ بنگال جو ہے جو ٹوٹ گیا ہے وہ جرنیلوں کی وجہ سے گیا ہے ہماری سلے پر دیکھا جائے نائن ٹینٹ انٹر حتی ہم جب یونیسٹی پہنچتے ہیں یونیسٹی میں بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہ جو بنگال ٹوٹ گیا ہے یہ بھٹو کی وجہ سے گیا ہے بھٹو اپنا حکومت بچانا چاہتے ہیں اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے دیکھو پہلے بات تو یہ یاد رکھو کہ آپ ہسٹری پڑھیں آپ کی جو کالیج اور سکول کی جو کتابیں ہیں اس میں پورا سچ نہیں ہے اب پہلے آپسہ کومل نے مجھے پاکستان کا سوال کیا اب آپ کر رہے ہیں دیکھو جو ہسٹری ہے نا ہسٹری وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی مسلم لیگ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو پانچ میں کدھر بنی داکہ میں داکہ میں بنی ٹھیک ہے آل انڈیا مسلم لیگ داکہ میں بنی مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی بنگال میں انیس سو سنتیس میں کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیراعظم کون بنا اے کے فضلالحق اے کے فضلالحق کون تھا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضلالحق نے پیش کی اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا اور پاکستان توڑ کے کہا ہو ہو بنگالی بڑے غدار تھے بھائی اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں کیوں بنائی انہوں نے اور حسین شہید سوروردی صاحب جو ہے فضلالحق صاحب کے بعد حسین شہید سوروردی صاحب جو ہے وہ پرائیم کتاب ان کی بائیگرافی لکھی آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک آدمی جو کہ جس نے نائنٹین فورٹی سکس میں قرارداد ڈلی پیش کی اور کہا کہ جی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو آپ نے صرف یہ جو پنجاب سندھ سرادلوجستان ان کا ملک بنانے کی بات کی تھی تو اب آپ بنگال کو بھی اس میں شامل کریں بنگالیوں نے خود اپنے آپ کو شامل کیا پاکستان میں اس لیڈر کو جو فاؤنڈرز آف پاکستان بانیان پاکستان میں شامل ہے اس وہ جب مائیگریٹ کیونکہ وہ دھاکہ سے وہ کلکتہ سے ریکٹ ہوئے تھے وہ کلکتہ کے میئر تھے ان کی کانسٹوینسی انڈیا میں رہ گئی جب وہ پاکستان آئے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا باپس چلے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ آپ غدار ہیں لہٰذا وہ مسلم لیگ چھوڑی انہوں نے عوامی لیگ بنائی وہ جو عوامی لیگ تھی جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے یہ عوامی لیگ حسین شہید سوروردی صاحب نے بنائی تھی اور شیخ مجیب الرمان حسین شہید سوروردی کا ورکر تھا تو جنہوں نے پاکستان بنایا آپ نے ان کو غدار قرار دے کے پاکستان سے علیدہ کر دیا اور آج جب آپ کے پاس کچھ دلیل نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں وہ بنگالی غدار تھے اس لیے بنگالی بالکل غدار نہیں تھے پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا میں آج بھی بطور پاکستانی بنگالی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کی عوام کا شکریہ